ایک بار کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اس کے گھر کے پاس میں ایک پہاڑ تھا جہاں پر وہ روز صبح جاتا اس پہاڑ پر تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھتا پھر واپس آ جاتا تو روز کی طرح وہ صبح صبح جا رہا تھا پیچھے سے اس کا چھوٹا سا بیٹا آیا اس نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اس نے پہلے تو اس کو تھوڑا سا سمجھایا اور منع کیا کہا کہ جو راستہ ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور چڑھائی بہت زیادہ ہے تو تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے لیکن پھر جب اس بیٹے نے زد کری تو پیتا مان گیا تو دونوں پہاڑ پر چڑھنے لگے پیتا نے بیٹے کا ہاتھ کس کے پکڑا ہوا تھا لیف سائیڈ میں پہاڑ تھے رائٹ سائیڈ میں کھائی تھی اور راستہ بہت ہی چھوٹا تھا اور وہ پہاڑ کی چھوٹی تک پہنچنے ہی والے تھے تب ہی راستے میں ایک بڑا سا پتھر آیا کیونکہ پتا اس راستے پر روز آتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ یہ وہاں پہ پتھر ہے تو وہ سائیڈ سے نکل گیا لیکن جو بیٹا تھا اس کا دھیان کئی اور تھا تو اس کا گھٹنا جا کر کے اس بڑے سے پتھر پر ٹکرا گیا تو پھر اس بچے کے موہ سے ایک چیخ نکلی اور جیسے ہی وہ چیخا اس کی آواز ان پہاڑوں میں گونجنے لگی اس سے پہلے اس بچے نے کبھی بھی اپنی آواز کی گونج نہیں سنی تھی تو اسے سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ اندر سے تھوڑا سا گھبرا گیا اسے لگا کہ شاید کہیں کوئی ہے جو چھپ کر کے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا مزاق اڑا رہا ہے پھر اس بچے نے بولا کون ہو تم تو جب اس بچے نے اس گونج کو سنا اسے گصہ آ گیا اسے لگا کہ کون ہے یہ جو میرا مزاق اڑائے چلے جا رہا ہے پھر اس نے گصے سے کہا میں تمہیں چھوڑوں ماں نہیں اور پھر جیسے اس نے اس گونج کو سنا وہ گھبرا گیا اس کے پتا سمجھ گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اس نے اپنے پتا کا ہاتھ کس کے پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کون ہے یہ جو مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے کون ہے یہ جو مجھے اتنا ڈرا رہا ہے تو اس کے پتا تھوڑا سا مسکرائے اور انہوں نے کھائی کی طرف دیکھا اور زور سے بولا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ سن کر وہ بچہ حیران ہو گیا اسے سمجھ نہیں آئے کہ ہو کیا رہا ہے کہ وہی انسان جو اس کا مزاک اڑا رہا ہے اور اس کو تنگ کر رہا ہے وہ اس کے پتا کو بول رہا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو اس کے پتا نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے اور پھر دوبارہ انہوں نے بولا تم بہت اچھے ہو اور یہ سن کر ان کا بیٹا بھی تھوڑا سا مسکرائے اور پوچھا اپنے پتا سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کے پتا نے اپنے بیٹے کو سمجھایا یہ جو آواز تم سن رہے ہو نا یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ تمہاری ہی آواز ہے جو کی پہاڑوں میں گونج رہی ہے اور تمہیں اپنی ہی آواز سنائی دے رہی ہے جیسا تم بولتے ہو ٹھیک ویسا ہی تمہیں سنائی دیتا ہے اگر تم گصے سے کچھ کہو گے تو پلٹ کر کے جو آواز آئے گی اس میں بھی گصہ ہوگا لیکن اگر تم کچھ اچھا کہو گے تو آواز بھی اچھی ہوگی بلکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے جیسا تم اپنے من میں اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہو یہ زندگی تمہارے لیے بلکل ویسی ہی ہو جاتی ہے اگر تم منی من اپنے آپ کو یہ بولتے رہو گے کہ میری زندگی تو بہت ہی بری ہے تو تمہاری زندگی سچ میں بری ہو جائے گی اور اگر تم اپنی زندگی سے پیار کرو گے تو تمہاری زندگی بھی تم سے پیار کرے گی یہ بات اس بچے کے دماغ میں گھر کر گئی اور پھر وہ دونوں اس پہاڑ کی چوٹی پر گئے لیکن بچے کے دماغ میں یہی بات گھوم رہی تھی اور پھر وہ بچہ کھل کھلا کے ہسا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھولے اور اپنی پوری طاقت سے بولا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں موسیقی